خود سارے لوگوں کا یہ question ہے کہ type 2 diabetes ختم ہو سکتی ہے یا نہیں تو اس کا answer ہے yes it can be cured اس کو ختم کیا جا سکتا ہے body سے اسے کہتے ہیں diabetes reversal 2019 میں ایک research publish ہوئی UK کے اندر direct کے نام سے وہ جانے جاتی ہے diabetes reversal clinical trials یہ ابھی بھی چل رہے ہیں clinical trials UK کے اندر research کے مطابق 49% لوگوں کو انہوں نے remission کروا دیا مطلب ان کی diabetes کو reverse کروا دیا process کی through وہ process میں آپ لوگوں کو explain کروں گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اپنی diabetes reverse کر سکتے ہیں اپنی diabetes کو sugar کو ختم کر سکتے ہیں diabetes کی جو potential cause ہے جس کی وجہ سے sugar ہوتی ہے وہ ہے pancreas اور liver کے اندر fat کا جمع ہو جانا pancreas کہتے ہیں لبلبلے کو وہ آرگن ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر جس نے insulin بنانا ہوتی ہے insulin آپ کی sugar کو control کرتی ہے جب insulin کی کمی ہوگی یا insulin اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کرے گی تو آپ کو sugar ہو جاتی ہے pancreas کے اندر لبلبلے کے اندر اور jigger کے اندر fat جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے insulin ایک تو کم produce ہوتی ہے اور دوسرا باقی organs کے اندر بھی fat آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان organs میں insulin کا کام مشکل ہو جاتا ہے insulin اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتی جس کو insulin resistance کہتے ہیں insulin resistance کے اوپر میں نے ایک detailed video بنائی ہوئی ہے یہ لنک آپ کو شاید اوپر نظر آ رہا ہوگا insulin resistance کو ختم کرنے کے لیے اور pancreas لبلبلے اور jigger کے اندر fat کو ختم کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے weight loss اپنا وزن کام کرنا ہے اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا ہمارا تو وزن اتنا زیادہ ہے ہی نہیں ہم کیسے lose کریں تو ہر ایک کا ایک اپنا threshold ہوتا ہے وزن کا لوگ تھوڑا سا weight gain کر کے fat ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا بہت زیادہ پیٹ بائر نکلا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس category میں نہیں جاتے کہ ان کے لبلبلے کے اندر اور ان کے liver کے اندر fat جمع ہو آپ نے simply کرنا یہ ہے کہ اپنا وزن کام کرنا ہے یہ جو research میں نے mention کی direct clinical trials جو تھے ان میں جتنے بھی لوگوں کو انہوں نے remission کروایا جن کی sugar کو ختم کیا انہوں نے 15 kg اپنا وزن کام کیا ایک سال کے اندر 15 kg تو اگر آپ بھی اپنا اتنا وزن کم کر لیتے ہیں تو definitely اگر آپ کا sugar اگر آپ insulin پہ ہیں تو definitely آپ کی insulin چھوٹ جائے گی وزن کم کرنا آپ نے یہ weight loss بہت important ہے i know it's not an easy thing لیکن اگر آپ sugar کی بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اس کی complications سے چھٹکارا چاہتے ہیں دیکھیں sugar ایک ایسی بیماری ہے جو اگر well controlled ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہے گی یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے شیر کو آپ نے پنجرے کے اندر بند کیا ہوئے تو جب تک آپ نے اس کو control کیا ہوئے آپ کو وہ کچھ نہیں کہے گی لیکن جو ہی آپ نے پنجرے کا دروازہ کھولا مطلب sugar کو آپ نے uncontroll کر دیا تو وہ آپ کے لیے محلق ہے آپ کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی آپ کی آنکھوں کو damage کرے گی گردوں کو damage کرے گی nerves کو آساب کو ہر چیز کو damage کرتی ہے sugar تو اس لیے اگر آپ complications کی طرف دیکھیں تو weight loss آپ کے لیے مشکل نہیں ہے وزن آپ کم کر سکتے ہیں it's not an impossible thing اب وزن کم کرنے کے لیے یا fat کو کم کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ fat بنتی کیسے ہے ہمارے جسم کے اندر تو ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس سے ایک تو ہمیں طاقت ملتی ہے دوسرا جتنا بھی extra کھانا ہم کھاتے ہیں وہ fat کی form میں چربی کی form میں جمع ہونا شروع جاتا مختلف organs کے اندر اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں calorie deficit لے کر آنا ہے calorie deficit کا مطلب یہ کہ ہمیں کم کھانا کھانا ہے جتنا ہمیں required ہے اس سے تھوڑا سا کم جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے جسم کے اندر جو fat ہوگی وہ automatically پگلنا شروع ہو جائے گی تاکہ اس سے energy حاصل ہو کیونکہ ہم کھانا کم کھا رہے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرے نمبر پہ carbohydrates جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ بڑے مجرم ہیں آپ کے weight gain کرنے کے لیے آپ کی fat کے سب سے بڑے مجرم ہیں پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ fat زیادہ کھانے سے چربی کھانے سے یا oil وغیرہ استعمال زیادہ کرنے سے آپ کو موٹاپا ہوتا ہے لیکن اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ carbohydrates main culprits ہیں زیادہ موٹاپا آپ کو میٹھی چیزیں sugar وغیرہ juices وغیرہ استعمال کرنے سے ہوتا ہے نہ کہ آپ کو fat استعمال کرنے سے اسی لیے بہت سارے ایسے diet plans ہیں جن کے اندر جنہیں ketogenic diet کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کے اندر آپ proteins زیادہ کھاتے ہیں fats زیادہ کھاتے ہیں carbohydrates آپ نہیں کھاتے ہیں carbohydrates کن چیزوں میں ہوتے ہیں روٹی میں چاول میں bread میں یہ جتنے بھی bakery products ہوتی ہیں biscuits pasta وغیرہ ان سب چیزوں کے اندر carbohydrates ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے چھوڑ دینی ہے اور proteins کو اپنا main source of energy بنانا ہے proteins کو کھائیں proteins استعمال کریں اچھے fats کو استعمال کریں جیسے انڈہ ہو گیا انڈے کے اندر جو زردی ہے وہ اچھا fat ہے وہ آپ کے لیے نقصان دے نہیں ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے options ہیں میں details میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہر ایک کی اپنی dietary requirement ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو میں personalized opinion نہیں دے سکتا کہ سب کے لیے وہ valid ہو ہر ایک کے لیے different requirement ہوتی ہے تو اس کے حساب سے ان کو چلنا بڑتا ہے اس لیے میں آپ کو ایک general idea دے دیتا ہوں کہ آپ نے weight loss اگر کرنا ہے تو آپ کو carbohydrates سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا bakery products اور اس طرح کی چیزوں سے آپ کو نکلنا ہوگا اور proteins کو main source بنانا ہوگا proteins کین چیزوں میں ہوتی ہے دالوں کے اندر protein ہوتی ہے گوشت کے اندر protein ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ زیادہ استعمال کریں سبزیاں زیادہ استعمال کریں fruits بھی جو اچھے fruits ہوتے ہیں جن کے اندر شگر بہت کم ہوتی ہے وہ fruits استعمال کریں باقی والے fruits زیادہ استعمال نہ کریں کاربو ہائیڈریٹس کے اندر ایک compound ہوتا ہے جس کو fructose کہتے ہیں جتنے بھی کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں جب ان کو توڑا جاتا ہے تو ان سے glucose بنتا ہے یا fructose بنتا ہے یہ جو fructose ہوتا ہے یہ glucose کی نسبت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ glucose تو جاتا ہے آپ کے مختلف organs کے اندر وہاں پہ توڑا جاتا ہے اور اس سے energy حاصل کی جاتی ہے لیکن fructose direct جگر کے پاس جاتا ہے اور جگر اس سے چربی بنا دیتا ہے اس کو lipogenesis کہتے ہیں fructose سے energy نہیں حاصل کی جاتی بلکہ direct اس کو convert کر دیا جاتا ہے fat کے اندر تو اس لئے جتنی بھی چیزیں جن کے اندر fructose زیادہ ہے ان سے بچیں ان سے اجتناب کریں اس کے علاوہ جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ ہے ورزش exercise کریں جتنی اچھی exercise آپ کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ اپنا stamina بڑھائیں اور exercise زیادہ سے زیادہ اپنے life کے اندر لے کر آئیں جتنی زیادہ آپ exercise کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ calories burn کریں گے اور جتنی calories burn ہوں گی آپ کی چربی گلے گی جب چربی گلے گی insulin اپنا کام آسانی سے کرنا شروع ہو جائے گی کہ اچھا کام کرنا شروع ہو جائیں گے جس سے آپ کی شگر improve ہو جائے گی weight loss سب سے بڑی چیز ہے اگر آپ diabetes reversal چاہتے ہیں شگر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنا وزن کم کریں target بنا لیں میں نے 10 kg وزن کم کرنا ہے 15 kg وزن کم کرنا ہے اور وہ achieve کریں ٹھیک ہے اور ایک ایسا lifestyle لے کے آئیں جو sustainable ہو اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو 15 kg کر لیں گے achieve ٹھیک ہے maybe 6 months میں 7 months میں وہ achieve کر لیں گے لیکن اس lifestyle کو پھر sustain کر کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ میں carbohydrate کو ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا اب بالکل بھی touch نہیں کرتے carbohydrate کو کچھ عرصے کے لیے لیکن وہ ساری زندگی کے لیے پھر ہو سکتا آپ کے لیے possible نہ ہو اس لیے ایسا lifestyle لے کے آئیں جس سے آپ کو تھوڑے بہت carbohydrate بھی استعمال کریں لیکن وہ sustainable ہو آپ ساری زندگی وہ diet plan follow کر سکیں کیونکہ diabetes ایک ایسی چیز ہے ایک دفعہ ہو گئی آپ کو وہ دوبارہ سے بھی آپ کو ہو سکتی ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ بس چلی گئی آپ کی زندگی سے reverse ہو گئی اس کے بعد دوبارہ واپس نہیں آئے گی